چاند، سورج، حجرِ اسود، یہ سارے پتھر ہی تو ہیں، جب اُس نے پتھروں پر اتنا کرم کیا ہے تو پھر وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو جی پتھر کے اوپر میں نے اپنا نقش لگا دیا، کیا کوئی دل ہے جو اب عارضو کرے؟ اور اگر اقل مند ہے تو سوچے، پتھروں پر اگر لگایا ہے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم، آپ کا پیغام پوری دنیا میں آج پہنچ رہا ہے اور جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، سرکار گوھر شاہی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم سرکار سے ملے ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو سرکار گوھر شاہی سے مل لیے ہیں وہ سرکار گوھر شاہی کے جثہ مبارک سے ملے ہیں سرکار نے اپنے اصل وجود کے ساتھ تو اب آنا ہے لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں اور سرکار گوھر شاہی کی تصویر مبارک کا تصور زیادہ سے زیادہ کریں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے چاند، سورج، حجرِ اسود یہ سارے پتھر ہی تو ہیں یہ نہیں پتھر ہی تو ہیں یہ جب اس نے پتھروں پر اتنا کرم کیا ہے تو پھر وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو جی پتھر کے اوپر میں نے اپنا نقش لگا دیا کیا کوئی دل ہے جو اب آرزو کرے آرزو کرے اور اگر اقل مند ہے تو سوچے کہ پتھروں پر اگر لگایا ہے تو میرے دل پر لگانا تو اس سے آسان کام ہے یہ پتھر سارے ایسے ہی ہیں وہ پتھر چاند ہو یا مریخ ہو یا حجرِ اسود ہو یہ سارے پتھر ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج کے دور میں یہ جو کپڑے بیچنے والے ہیں یہ موڈلز جو ہے ان کو ہائر کرتے ہیں موڈلز ان کے کپڑے پہنتے ہیں پھر لوگوں کو لگتا ہے یار بڑے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں یہ تو ہم بھی خریدیں یہ موڈلز نے کپڑے پہنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو میں بھی لے لیتا ہوں میں بھی اچھا لگوں گا ان پتھروں کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان پتھروں پر یار کی تصویر چمک رہی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میں بھی لگواؤں گا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان تیرے تو واریا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان میرے تو واریا تُو ازلا تو تقدیر میری ایتھے آکے ایتنوں پا لیا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان تیرے تو واریا تیری اکھیا عشق سکھان دیا نے مستیدہ جام پلان دیا نے تک اکھ تیری آشق ہویا تک اکھ تیری آشق ہویا تک اکھ تیری آشق ہویا نل روح نووی چمکا لیا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان تیرے تو واریا میں گوھر گوھر کر دیا میں گوھر گوھر کر دیا میں گوھر گوھر کر دیا گوھر دی بوٹی لانگا گوھر دی کرم نوازی گوھر دی کرم نوازی سن اپنے پہ چھیلا گوھر دیا اور میں نو بوٹیاں دیتیاں گوھر نے ہر پاسے وند دا جاں مانگا جنو ذاتِ گوھر نے چاہا لیا او تھے اس مندیرا چن سورج حجر اسود وچ روشن ہوئی تصویر تری میرے دل نووی چمکا دیو میرے دل نوو چمکا دیو جی میں پتھرانو چمکا میرے دل نوو چمکا دیو جی میں پتھرانو چمکا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان تیرے تو واریا سن گوھر شاہی پیاریا جند جان تیرے تو واریا چاند سورج حجر اسود پر روشن ہوئی تصویر تیری میرے دل کو بھی چمکا دو ذرا جیسے پتھروں کو چمکا دیا ایک پتھر تو حجر اسود ہے جس پہ تصویر آگئی تو دیکھ لو کیا حال ہے پوری دنیا وہاں جا کے جھکتی ہے پوری دنیا جھکتی ہے اور جن کو رب کے آگے جھکنے سے پرابلم ہے وہ اس پر پینٹ پھیر دیتے ہیں لیکن وہ تو تصویر ہے صرف حجر اسود میں کہاں ہے دیتے ہیں دیتاہ God never closes a door without opening a window. God does never close a door without opening a window. He always gives us something more when He takes a little away. چومتے تھے جا کے اس پہ پینٹ پھیر دیا اب وہ چہرہ عام ہو گیا اور ان کو کہہ دیا کہ ساڑھی خیر ہے پھیر دو پینٹ یہ چہرہ صرف حجرِ اسود میں ہی تو نہیں ہے زمانہ آیا ہے بے عجابی کا زمانہ آیا ہے بے عجابی کا عام دیدارِ یار ہوگا یہ علامہ اقبال پہ کوئی الہام نہیں اترا تھا انہوں نے حدیثِ مبارکہ کا ترجمہ شائری میں بیان کیا ہے ہاں یہ کوئی الہام نہیں تھا علامہ اقبال صاحب پر کہ زمانہ آیا ہے بے عجابی کا عام دیدارِ یار ہوگا نا حدیث میں لکھا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودویں کے چاند کی طرف اشارہ کیا اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جس طرح یہ چاند تمہیں نظر آ رہا ہے نا کوئی دقت تو نہیں ہو رہی دیکھنے میں ہو رہی ہے نہیں صاف نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ چاند تم دیکھ رہے ہو صاف اور کوئی دقت تمہیں نہیں ہو رہی اس کو دیکھنے میں آرام سے نظر آ رہا ہے اسی طرح ایک وقت آنے والا ہے جب تم کھلی آنکھوں سے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند تمہیں نظر آ رہا ہے فنظر الیل قمر لیلت البدر فقال انکم سطرون ربکم تو آپ نے فرمایا انکم سطرون ربکم تم اپنے رب کو دیکھو گے کما ترون حاز القمر جس طرح تم یہ چاند دیکھ رہے ہو اور دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو پورا چاند نکلا ہوا تھا وہ رات تھی لیلت البدر کا مطلب ہے پورے چاند کی رات بدر جو ہے وہ پورے چاند کو کہتے ہیں اور جو نوزائدہ چاند ہو اس کو ہلال کہتے ہیں اسی طرح چاند دیکھنے والی کمیٹی کا بھی نام یہی ہے رویت حلال کمیٹی تو حلال کا مطلب جو پہلے دن کا چاند ہے اس کو کہیں گے حلال اور جو مکمل چاند ہے اس کو کہیں گے بدر بدر الدجا یعنی تم دیکھو گے یہ جو سطرونہ ہے نا اصل لفظ ہے را کا مطلب ہے دیکھنا اور اس میں سین لگاتے ہیں مستقبل کے لیے ہاں جیسے وہ سنوریہم وہ سین سے پتا چل رہا ہے کہ یہ راز آج کے لیے نہیں مستقبل کے لیے ہے جس طرح قرآن میں آیا سیخول تو وہ بولیں گے تو وہ کہیں گے اسی طرح یہ سطرون وہ دیدار کریں گے اپنے رب کا آنے والے لوگ مستقبل میں آنے والے لوگ جس طرح تم یہ چاند دیکھ رہے ہو سطرون ربکم جس طرح یہ چاند تم دیکھ رہے ہو نا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے وَلَا تَدَامُونَ فِي رُوِيَتْ اور دیکھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوگی بس دیکھو گے اور دیکھ تو رہے ہو لگا دو چاند ابھی دیکھ لو میرے دل نوووے چمکا دیو جی میں پتھرانو چمکا دیو ررآ 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 ریآ سون گوھر شاہی تو زمان آیا ہے بے ہجابی کا زمان آیا ہے بے ہجابی کا یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو رب کا دیدار ہوا یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس نے کپڑے اتار دیئے ہیں اس نے اپنے ہجابات ہٹا دیئے ہیں اس نے اپنے ہجاب ہٹا دیئے ہیں بند کیوں تھے ہجابات ڈلے ہوئے کیوں تھے موسیقی 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 موسیقی